جب بات ہمارے راستی ہیتوں کی آئے گی تو ہماری شینات کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی ہم آج بھی اپنے راستی ہیتوں کی سرکشہ کے لیے پوری طرح سے پرتبط دھائیں تامنے چاہے کوئی بھی ہو ساتھوں جنپا کو اس بات کا پورا بھروشہ ہے کہ بھارت کے پرغان منطری موڈی جی کے نترت میں یہ بھارت سرکار اپنے راستی ہیتوں کی سرکشہ کے لیے کسی بھی پرگار کا سمجھوتا کسی بھی سورپ میں نہیں کرے گی ڈلی کے پرگتی میدان اسطحط آئی ٹی پی او کمپلیکس کا ادھگہاتن پی ام موڈی نے بودھوار کو کیا یہاں پی ام موڈی صوبہ قریب دس بجے پہنچے اور ہاون پوزن کیا پی ام موڈی یہاں دوبارہ ادھگھاتن سماروں میں شرکت کرنے کے لیے شام ساڑھے چھے بجے آئیں گے اس دوران جی ٹوینٹی سٹامپ اور سکھ کا ریلیز کیا جائے گا یہ پریسر 123 ایکر میں پھیلا ہوا ہے جسے بنانے میں قریب 2700 کرو روپے کی لاغت آئی ہے سیڈنی کی اوپیرہ ہاؤس سے بھی بڑے اس کمپلیکس میں لیول 3 پر 7000 لوگوں کے بیٹنے کی شمتہ ہے جبکہ اوپیرہ ہاؤس میں صرف 5500 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اگلی مہینے بھارتی کچھتی مہا سنگ کی نئی کاری کاری سنس تھا اس کا کاری بھار سنبھالنے والی ہے لیکن اس کے پورے پرموک بریج بھوشن شرن سنگھ اور ان کے بیٹے کرن پرتاپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے 12 اگست کو ہونے والے چناؤں کے لیے نیرواچک منڈل کو منگلبار کو انتیم روپ دیا گیا اور اس میں نہ تو بریج بھوشن اور نہ ہی ان کے بیٹے کو جگہ ملی پچھلے مینے کھیل منترین راکھ تھاگوٹ کے ساتھ بیٹھک میں پردشن کاری پہلوانوں نے مانگ کی تھی کہ بریج بھوشن کے پریوار سے کسی کو بھی چناؤں لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے انہیں ادھیاکش مہا سچیو اور کوشا دھیاکش جیسے پرموک پدوں کے لیے بھی فیصلہ لینے کی پرکریہ میں شامل نہیں کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا WFI کے بھنگ ہونے سے پہلے بریج بھوشن کے پریوار کے تین ستر سے اس کا حصہ تھے اب کیوال ان کے داماد بیہار اکائک کے ادھیاکش وشال سنگھ نرواچک مانڈل میں شامل ہیں دوسرے داماد اور پورو سنیوں سچیو آدیت پرتاب سنگھ کا نام بھی لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے احمد آباد میں 15 اکٹوبر کو بھارت پاکستان ورڈ کپ میچ کے ری شیڈیول ہونے کی سمبھاونا ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو سرکشہ ایجنسیوں نے بی سی سی آئی کو بھارت پاک میچ کے کارکرم میں بدلاؤ کرنے کی سلحہ دی ہے معلوم ہو کہ آئی سی سی دورہ بھارت پاک میچ کو پویتر تہوار نوراتری کے پہلے دن آیوجت کیا جا رہا ہے اس دن گزرات میں رات بھر بڑے پیمانے پر اس چہوار کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے ایسے میں سرکشہ ایجنسیوں نے بی سی سی آئی کو کارکرم میں بدلاؤ کرنے کی سلحہ دی ہے ایسے میں اگر میچ کی تاریخ بدل دی جاتی ہے تو ان فینس کے لیے تگلہ جھٹکا ہوگا جنہوں نے 15 اکٹوبر کے حساب سے سارا پلان کر لیا تھا میڈیا ریپورٹس کی مانے تو بھارت پاک میچ کے 15 اکٹوبر کی جگہ 14 اکٹوبر کو ہونے کی سمبھاونا ہے